موسیقی خلاف تو آپ اس کو نہ مانیں کرکٹ سٹیڈیمز ہیں ان کو جدید خطوط پر بنانے کی بڑی شدید ضرورت ہے وزرعظم شہباز شریف نے قضافی سٹیڈیم کی تعمیرینوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں بولے کرکٹ سٹیڈیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی اشار ضرورت ہے خوشی ہے قضافی سٹیڈیم کو جدید بنیادوں پر تعمیر کیا گیا قضافی سٹیڈیم کی اپگرڈیشن کا سہرہ چیئرمن پی سی بی محسن نکپی کو جاتا ہے میرٹ کے خلاف اگر میں بھی سفارش کروں تو مت مانے ٹیم کی میرٹ پر تشکیل انہوں کی جائے موسیقی موسیقی پی سی بی کا ڈومیسٹک سیزن دو ہزار چوبیس پچیس میں کھلاریوں کی تنخواہوں میں اضافہ کا علام پی سی بی آئندہ سیزن میں ایک سو پچاس کھلاریوں کو کونٹریکس دے گی پہلی کٹیگری میں شامل چالیس کھلاریوں کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے ادا کیا جائیں گے دوسری کٹیگری میں پچاس کھلاریوں کو کونٹریکس دیا جائیں گے اس کٹیگری کا ہر کھلاری چار لاکھ روپے کمائے گا تیسری کٹیگری میں ساٹھ کھلاری فی کس اڑھائی لاکھ روپے کمائیں گے موسیقی 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 ڈینٹل کونسل نے داخلہ ٹیسٹ کی پیسٹ میں تین تیس پیسٹ اضافہ کر دیا ایمڈی گیٹ کے ٹیسٹ میں حصہ لینے والوں کو آٹھ ہزار روپے دینا ہوں گے ٹیسٹ میں چاروں صوبوں سے دو لاکھ تالبے علم حصہ لیں گے برونے ملک سے حصہ لینے والے تالبے علم کی ریجسٹریشن چالیس ہزار روپے ہوگی میکمہ سکول ایڈیوکیشن کی عجیب حکمت عملی تین اداروں کو ایک کرنے کے بعد نئی اتھورٹی بنانے کا فیصلہ چلڈن لائبرری کمپلیکس میں نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس بنے گا لاکھوں پر تنقاہوں پر بھرتیاں کی جانے لگی سینٹر آف ایکسلنس میں اپلائی تعلیم کے حوالے سے ٹریننگ دے جائے گی اساتھا کہنا ہے کہ ٹریننگ دینے کے لیے پہلے ایک ادارہ موجود ہے نئی اتھورٹی بنانے کے بجائے قائد ایکیڈنگ میں ٹریننگ کا کام کیا جا سکتا ہے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی تبادلوں کی پولیسی تبدیل پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ نے نئی پولیسی آن لائن کرنے کے لیے وقت مانگ لیا وزیر تعلیم دانا سکندر حیات کہتے ہیں تبادلوں پر سے بارہ اگس سے پبندی اٹھا لی جائے گی نئی پولیسی کے باعث پی آئی ٹی بی کو وقت ترکار ہے اسادزہ پریشان نہ ہوں پنجاب کی جامعات میں مستقل وائس چانسٹرز کے امیدواروں کے انٹرویو کا شیڈول جارے جنرل یونیورسٹیز کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز مرحلہ وار ہوں گے آٹھ اگس کو پی ایچ ای سی آفیس ارفہ کریم آئی ٹی ٹاور میں انٹرویوز ہوں گے نجاب یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کے لیے انٹرویوز لیا جائیں گے بہاودن ذکریا یونیورسٹی ملتان یونیورسٹی آف ناروال کے لیے انٹرویوز ہوں گے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور یونیورسٹی آف گجرات جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کے لیے انٹرویوز لیے جائیں گے آئی کورٹ نے پنجاب ٹیکس بک بورٹ کے انتیس ملازمین کو برطرف کرنے سے روک دیا مینجنگ ڈریکٹر پنجاب ٹیکس بک بورٹ کو ملازمین کی مستقلی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم جاری جس سے شمس محمود مرزا نے گریڈ چار سے گیارہ کے محمد زین سمیت انتیس ملازمین کی درخواست پر سمات کی میکمہ ریلوے کے ڈی ایس آفیس سے ملحقہ کورٹرز میں چار روز سے بجلی گائے رہائشیوں اور ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا مزدور یونین کا لیسکو ریلوے میں معاہدے کے خلاف احتجاج بورڑ والا چوک کو بند کر دیا سادر انمر شیخ کہتے ہیں یہ کونسا معاہدہ ہے کہ مینٹیننس لیسکو نہیں بلکہ محکمہ ریلوے کرے کئی دن سے بجلی نہیں آ رہی لیکن بل چالیس ہزار سے کم نہیں آ رہی مطالبات نہ مانے گئے تو پورے ملک میں احتجاج ہوگا ایف آئے کی کاروائی ازما بخاری مبینہ ویڈیو کا ملزم شفیق گجرات سے گرفتار ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی سوشل میڈیا پر اچھے کام بھی ہو رہی ہیں لوگوں کو فوائد بھی ملتے ہیں اچھی چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے مگر بری چیزوں کو روکنا ہوگا یوئی سے ایکس سروسز لیں چیف جسٹس آلین علم کے ریمارکس دالت میں ازما بخاری کی مبینہ ویڈیو پر کاروائی کی درخواست کی سماعت 29 اگست تک ملتبی کر دی چیزوں کو بند کر دیں دی آر گود فور نتھنگ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی کام نہیں کر سکتے ان کو پتہ نہیں صرف تنخواہیں لے رہے ہیں بیٹھ کے ابھی تک کسی اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی پھر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا ایف آئی آر ہے وہ کہاں درج ہوئی ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں مahnو اور پھر باع 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 ایک سائبر ونگ ختم کرنے کا مطالبہ بولی مبینہ ویڈیو کے حوالے سے ابھی تک کسی اکاؤن کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا میں اپنا مقدمہ آخری سانس تک لڑوں گی ہمارے ملک میں آئین ہے نہ کوئی قانون ہر پندرہ دن بعد انصاف کا انتظار کرتی ہوں تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے اقتدار کا منقطع اب خود سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہے بہروپیہ نے جھوٹ بول کر چار سال عوام کو غلط فہمیوں کا شکار بنایا سینئر وزیر پنجا مری مورنگزیب کہتی ہیں کبھی سائفر لہرا کر تو کبھی امریکہ کا نام لے کر رو لو چیخ لو یا پیٹو مگر این ار او نہیں ملنا آپ کے خلاف کیس ختم نہیں ہوں گے جواب دینا پڑے گا پنجاب حکومت نے پولیس ملازمین کے لیے شہدہ پیکج کی منظوری دے دی ستنہ شیط ملازمین کے اہل خانہ کے لیے گرانٹ اور گھر دینے کا فیصلہ وزیر قانون پنجاب ملک سوہ بہنمد برت کی زیر سزارت محکمہ داخلہ میں جلاز ملک سوہ بہنمد برت کہتے ہیں شہیدوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا حادثات سے بچاؤ کے لیے پولیس ملازمین کے وردی پر ریفلیکٹر بینڈ استعمال کروائیں گے ارلیئر سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر میں مبینہ بے ذات کیا انکوائری ٹیم نے سپورٹ کمپلیکسز کی تعمیر میں ناقص مٹیجر کی نشاندہی کر دی الڈیئے کے شعبہ انجنئنگ، کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر گٹ شور سامنے آگیا اربوں روپے کے فنڈز لگنے کے باوجود سپورٹس کمپلیکسز اب آپ نہ ہو سکے بارشی پانی کے بروقت نکاس اور ازیر زمین ایکوا فائر کو ریچارج کرنے کا پلان شہر کی پینتالیس گرین بیلٹس اور پارکس کو سڑک سے نیچے کر دیا گیا بارشوں کے دوان پانی ان گرین بیلٹس اور پارک میں جمع ہوگا کریم پارگ، گراؤن، مین بلوارڈ، لبرٹی اور غذابی کو جانے والی گرین بیلٹس کو سڑک سے نیچے کیا گیا شالامہ ٹاؤن، نشتر ٹاؤن، رولام اقبال ٹاؤن، مواقع باغات کی سطح بھی نیچے کی گئی شاراہ، قید اعظم، کنال روڈ، جیل روڈ اور گل بگ، مین بلوارڈ کی گرین بیلٹس بھی نیچے کی گئی نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس کی نکاسی آپ کے مسئلے کے حل کے لیے بڑی پیشرف 95 کروڑ روپے کی لاغت سے زیر زمین وارٹر ٹائنگ بنایا جائے گا سپورٹس پورٹ پنجاب نے انہوں سے جاری کر دیا بیس اگست کو سکیم کا ٹینڈر کھولا جائے گا پندرہ جنری دوہزار پچیس سے پہلے سکیم مکمل ہوگی لیجی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال کے صدارت میں اہم اجلاس واسق و جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے گرین سنگل پنجاب حکومت نے واسق کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے خزانہ کھول دیا پنجاب حکومت نے واسق کے جاری منصوبوں کے فنڈ جاری کرنے کا فیضتہ کر لیا پنجاب حکومت نے واسق و مالی سال میں سولہ نے اسکیمیں شروع کرنے کا ٹاس دیا پنجاب حکومت نے ایک بار پھر جاری ترقیاتی سکیموں کے لیے فنڈ کی منظوری دے دی جس نے یومِ ازادی منانے کا مشن چود آنگا سکریب آتے ہی قومی پرچموں کے سٹالز لگ گئے گن پت روڈ پر شہریوں کا رش کسی نے قومی پرچم تو کسی نے سبز اور سفید رنگ کی شرٹ پہنی ساتھ ہی ساتھ اشیاں مہنگی ہونے کا شکوہ بھی کرنے لگے